جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم ورحمت اللہ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے آپ کے دعاوں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین جیسے میں نے عرض کی نا کہ کروا دیے جاتے ہیں ایسے کام ہم سوچ نہیں سکتے سنا تھا سنا تھا آگ کے گولوں کے متعلق آگ میں شکلیں ہوتی ہیں اینی شاہدین ہیں ایسے جنہوں نے دیکھی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ بولیں جی یہاں سے وہاں جاری ہوتی ہیں آگ کی بولیں آسمان پہ جاری ہوتی ہیں آگ میں کوئی چہرہ بناوا ہوتا ہے یہ ہم سنتے تھے شراغ بہت عرصے پہلے اور جب یہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا نا مجھے پہلے لگا آگ جل رہی ہے آگ لگ گئی ہوگی آگ ہوگی لیکن اس آگ میں کوئی دیکھ رہا تھا آپ کو مطلب وہ آگ دیکھ رہی تھی آپ کو اس وقت تو ظاہر سے کہ جو ہم نے سناوا بھی تھا وہاں پر اور وہ موو بھی ہو رہے تھے ایک سے دو ہو رہے تھے بڑھتے جا رہے تھے ابھی ہم پہنچے نہیں تھے اس کے پاس دور سے ہم یہ نظارے دیکھ رہے تھے ایک طرف نظارے نظر آ رہے تھے ہمارے پیچھے جانور بھونک رہے تھے کوئی قریب نہیں آ رہا تھا حالانکہ ہم نے پہلے جہاں ریکارڈنگز میں دیکھا ہے کہ جانور جو ہے وہ قریب آتے ہیں اگر ہم پر بھونک رہے ہوں یا اس جگہ پر بھی بھونک رہے ہوں یہاں سر اپوزٹ جانور بھونک رہے تھے اور مخلوق ہمیں یہاں نظر آ رہی تھے اس وقت تو ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ یہ حالانکہ ہم نے کہاں ان کو دیکھا ہے یا کہاں ان کی نشانیاں دیکھی ہیں ابھی آپ سے بات کرنے کے دوران ہی مجھے کچھ یاد آیا اور یاد آیا شراز بھائی یہ کیا چیز تھی یہ تم جب آپ سے پوچھنا تھا یہ ایک اندر جب ہم شام میں گئے تھے اس بھوت بنگلے کے جگہ کے اندر واش روم تھا اس واش روم کی جو دونوں سائیڈوں پر چوکھٹیں کہہ لیں دروازے کی ادھر بھی اور ادھر بھی یا دیوارے کہہ لیں اس پر چار نشان تھے چار چہرے تھے دو ادھر اور دو اس کے ٹھیک اپوزٹ دیکھ یہ آپ نے دیکھا اور ان کو دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہ ہاتھ سے نہیں بنائے کسی نے یہ ہاتھ سے نہیں ہے میں شاید ایک سے دو بار یہ بولا ہاتھ سے نہیں بنائے سویل بھائی نے بھی اس بات کو نیکسٹ کیا کہ ہاں یار یہ ہاتھ سے نہیں بنائے یہ ہاتھ سے نہیں بنائے ٹھیک ہے چار ہو گئے سر یہ تو وہ ہاتھ سے دور پر شکل ہیں چار ہو گئے نا آمنے سامنے بہت چھوٹے یہ اگر وہ آگ کے چہرے کسی لکڑی پر کسی دیوار پر کسی پیپر پر کسی کپڑے پر اگر ظاہر ہو لگیں تو ایسی شکلیں نہیں بنیں گے ہاں ایسی بنیں گے دیوار جل گئی ہے یہاں سے جسے آنکہ زمین پر کچھ جلنے کا نشان نہیں ہے سائیڈوں میں کچھ جلنے کا نشان نہیں ہے مقصود مقصود چیز پہ ہی ہے مقصود کچھ شیپ ہی بن رہی ہے جو جلنے کے بعد نشان ہے چہرے بن رہے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ نوٹ کیجئے گا چہروں میں بقیدہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی چہرہ نہ بن رہا ہو مختلف شکلیں بن رہی ہیں کوئی بالو نوما کوئی لڑکی نوما کوئی کتے نوما لیکن بن چہرے رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک اور اب اگر ہم ان کو دیکھیں ہاں کلوز ان کاؤنٹر ہے بھی سر نوٹ کر رہے ہیں کلوز ان کاؤنٹر ہے یہ دیکھیں اگر اسی آگ کو میں کہیں چپکا دوں کہیں اس کا شیڈ آیا تو وہ بالکل شیڈ آیا ہے یہ وہاں پہ موف کر رہی ہے اس کے ساتھ لگ کے چل رہی ہو تو ایسی ایسے ہی ہو گیا چہرے بہت سارے یہ تو بہت زیادہ کنی چیز ہے پوری شیپ بن رہی ہے نیچے کا حصہ بھی بن رہا ہے گرزن بن رہی ہے اور اس سائٹ پہ تو چلو سامنے سے کوئی بنا کے چلا جائے ان کاؤنرز پہ تو کبھی کچھ نہیں ملا ہے نا نا سوال ہمیں آج تک مظر ان سائٹوں پہ مظر والز پہ ملا رہے ہیں لیکن یہ بلکل اس سائٹ پہ کچھ بھی نہیں ملا ہے سر واش روم یہ رہا واش روم منتر نا ویو سی یہاں پر ہم تو ایسی نظر پھیڑی ایسی میری نظر پڑی تھی اس طرف کہ یہ مٹی یا کچھ دھوان نہیں ہے یہ بقاعدہ کچھ چہرے ہیں اور بنے وے نہیں ہیں ہاتھ سے نہیں بنے وے یا تو اکس ہے کسی چیز کا میں نے ان کو یہاں بھی کہا تھا کہ اس کو صحیح سے ریکارڈ کر لیجیے گا اللہ کا شکر ہے ہو گیا اب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان آگ کا شیڈ ہے آگ کا سیکھ ہے یہ کچھ ان کا اکس ہے اکس کہلیں اس کو تو یہ چیز تو ہمیں جی پہلی بار اس طرح کی چیزیں ملیں دیکھیں چوک سے کوئلوں سے کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے پہلی بار شاید یہ فرس ٹائم آئی اور ایسی پوزیشن پہ فرس ٹائم آئی اس جگہ پہ اس جگہ پہ بلکل سائیڈ کورن پہ اچھا جی یہاں ایک جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی لگ ایسا رات تھا کہ وہ آگ ہمیں دیکھ رہی ہے اس کو دیکھئے کہ جی یہ ہم جب سب سے پہلے اس جگہ کو دیکھ کر ہم نکلے ہیں وہاں سے ہمیں کہیں کوئی آگ نشان نہیں ملا کہیں جلی ہو کوئی جھاڑی کوئی لکڑی کوئی جلی ہو یار ایک اور بات ہے اگر آگ لگتی ہے تو اس کو یہ پورا جلانی دینا چاہیے تھا جھاڑیاں خوشک جھاڑیاں وہ تو بڑی جلدی لیتی ہیں آگ لیکن سر کوئی نشان نہیں ٹھیک پھر جی جب ہم اس کو دیکھ کر وہاں سے نکل لی رہتے ہیں تو کئی ہم پیچھے پلٹتے ہوئے آ رہے تھے تو چھت میں سے یہ اُبھری آگ اوپر صحیح آپ پہلے دیکھ لیں میں آپ کو پھر دکھاتا خود دیکھ لیں پہلے اگر آپ اس کو دکھائیے گا یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں دکھائے گا اس چہرے میں دو آنکھیں بھی چمک رہی ہیں جو اوپر چھوٹا سا چہرہ ہے اس چھوٹے سے چہرے میں دو آنکھیں بھی چمک رہی ہیں اس کو آپ دکھائیے گا اور اس دوران ہمارے وہاں سے نکلنے میں اور اس کے باہر بھڑکنے میں بہت سے شیپس بنے ہیں اس آگ کے مطلب کئی چہرے آپ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھیں کئی چہرے یہاں تو پورا باڈی پوٹسر ہو گیا تھا ہیمن باڈی فارم اگر شونڈرز آگیا ہے اس کے نیچے کا حصہ آگیا ہے کئی ہم نے آگے ریکارڈ کی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ چہرے نمار ریکارڈ کی یہ ایسا لگا اس آگ میں سے کوئی جسم نکلا باہر پورا ہم نے دیکھو چہرے تو کیے تھے پوری باڈی اب یقین کریں اس کو اب زوم کیجئے گا بہت اس میں آپ کو کان بھی نظر آئیں گے اس میں آپ کو آنکھیں بھی نظر آئیں گے وہاں بھی دکھائے گا مجھے یہاں سے محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ دو آنکھیں جو ہے نا یہ مجھے جب ایڈیٹنگ تھی یہ کب سٹارٹ ہوئی کب ختم ہوئی آپ کے تو چھکے چھوٹے ہو گئے تھے لیکن ایڈیٹنگ میں اتنا انٹرس لیویل تھا اور جب آپ جو غبرا رہے تھے چیزے تھے مسلسل کچھ نہ کچھ فائنڈنگز ہو رہی تھیں کہ کب ہمارا اونرہ کا ٹائم میں اس میں کلوز ہو گیا وہاں نا مطب رکنا جو ہے نا رکنا وہ سمجھ لیں ہم ایک دوسرے کے آسرے پہ رکے ہوئے تھے اور دوسرا کہتے ہیں نا کہ اچھی چیز کم لگتی ہے بہت کہہ رہے ہیں لوگ آپ دوبارہ جائیے کچھ کہہ رہے ہیں نا جائیے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ارز کرونا کہ ایک تو اس طرح کے شواہد پھر شواہد میں بھی اتنا ڈیٹیل شواہد صحیح یہ سب جی خود با خود ہے سب ہم گئے کچھ اور سن کر تھے ہمیں نشانات مل گئے تھے جس پہ ہم کنفیوز تھے کہ یار یہ نشانات جو پورا گھر جلا ہوا ہے اوپر سے یہ کیا بات ہے نیچے نہیں جلا ہوا اوپر سے جلا ہوا ہے اس طرح سجاد بی تقریبا ہمیں پچیس تیسے الوکیشنز مل گئے ہیں جو چھتوں سے جلی گئے ہیں جی آپ خود بتائیے کہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے کون ہے جو کی تپش سے وہ جل گئے ہیں اب یہ بھی تو پر جا رہی نا اگر یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے تو یہ اگر اس گھر میں ظاہر ہو تو جلے گی نا چیز وہاں پہ جو موجود ہو گئے تو یہ جی غور سے دیکھئے گا اس کو واضح طور پر پھر جی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا روشنیا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم تقریبا کیونکہ گاڑی ہم نے بہت پیچھے پارک کر دی تھی رستہ نہیں تھا تو ہم کافی فاصلے پہ ہیں اس گھر سے کوئی سمائل نے کوئی قیاد سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو گئے کافی فاصلے پہ اور ہمارے پیچھے گاڑی کافی فاصلے پہ ہو گئے ہم بیچ میں تھے اور یہ جو روشنیا آپ کو نظر آ رہی ہیں تمام وہ سراخ کہہ لیں وہ کھڑکیاں کہہ لیں وہ روشندان کہہ لیں جہاں سے اگر اس گھر کے اندر لائٹ ہوگی تو یہ سب نظر آئے گا مطلب جو نظر آنے کی جگہ ہے نا باقی سب دیواریں ہیں صحیح اور جو جو نظر آنے کی جگہ ہے روشندان کھڑکیاں چھت وہ سب میں آ رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ سمجھ لیں کچھ کھڑکی نیچے والا حصہ کیا ہے وہ جو نیچے ہم گئے تھے نا ادھر یہ کھڑکی تھی نا جس کی کھڑکیاں وہ شیشے بھی شیشے نہیں تھے جہاں سے ہم نے باہر دیکھ رہے تھے سویل بھائی جہاں سے دکھایا تھے وہ سراخ تھے جہاں پر یہ وہ جگہ یہ اندر سے نالی تھی کھڑکی تھی ہاں مطلب وہ کھڑکی جہاں پر کوئی نہ گریل تھی نہ کوئی جالی تھی یہ کھڑکی یہ کھڑکی یہ چھت یہ چار اینگل تھے اس گھر کو دیکھنے یہ تو جھاڑیوں سے کورتا یوں گھر ہے لیکن اتفاق دیکھیں یہ بھی ایک چہرہ بن رہا ہے یہ بہت خوفناک چہرہ بن رہا ہے اس میں بھی یہاں تک ایک دو جگہ پر شد پروگرام میں میں نے کہا تھا شیلال بھی وہ آگ جو ہے نا وہ اوپر جا رہی تھی ایک جگہ پر کافی اوپر جا رہی تھی وہ آگ یہ بھی ہوا تھا یار اگر پورے گھر میں آگ لگ جائے کیونکہ ان چیزوں کو دیکھ کے تو مجھے لگ رہا تھا کہ اندر کا محول پتا ہے کیا ہوگا اگر تو وہ جنات ہیں تو ان کی تعداد بے انتہا ہے اس جگہ پہ ایک چلہ پہ بے انتہا ہے اتنے ہیں کئی تو بچے ہیں اتنے ہیں اور وہ اپنی جس فارم سے وہ پیدا کیے کہے ہیں اس فارم میں آگ ہیں اور اگر تو ہم اس کو ان سے کنسیڈر کریں کہ یار یہ نارمل جو آگ ہوتی ہے تو شیلال بھی ایسی آگ کہ وہ پورے گھر میں نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طرف آگ ہی آگ لگ گئی وہاں ایسا پہ سامان نہیں ہے یہ ہی میں کہنے والا تھا لکڑی پہ لگتی ہے کپڑوں پہ لگتی ہے پتروں پہ کیسے لگی خالی دیواروں پہ پتروں پہ کیسے لگی تو پتر ٹوٹے پوٹے چھتیں ٹوٹے گری پہ نہیں دیں باہر جہاں لکڑیاں ہیں جہاں سوکھی لکڑیاں ہیں وہاں نہیں لگ رہی آگ وہاں کوئی نشان بھی نہیں ہے اور اندر جہاں صرف پرانی امارت مختوش امارت ہے آگ ہی آگ ہی آگ ہی آگ بہت پہلی بار شاید ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہاں اس پہ مانے کا بہت 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 پہ مانے کا ہوئے اور نو ڈاؤٹ جی دنیا سے دنیا سے جی بہت بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ میں آپ کو بار بار ایک بات ارز کرتا تھا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ کہ یہ سب اور سب جی انتظام بندوبست ہے اس سب کے پیچھے خصوصی دعائیں ہیں خصوصی محبت ہے وقت ہے آج کے دور میں جو لوگوں کے پاس ہے نہیں تو میں آپ سے ارز کی نا کہ جیسے رب دیکھ رہا ہے کہ جی کچھ لوگ منتظر ہوتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک سب بندوبست انتظام اچھا بندوبست انتظام کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کیا مطلب کوئی پیسے یا کوئی آپ کی رہائش کا معاملہ رب کی طرف سے جی بندوبست انتظام ہم ہمارے لئے جو بہتر ہو ہم وہاں پہنچ جائیں جو بہتر نہ ہو وہ ہم چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے صحیح وہ والا انتظام اور بندوبست باقی ہمارا کوئی جی ہم تو مسجدوں میں بھی رات گزاری ہے ہم نے تو جی صبح سے لے کے پھر اگلے دن کچھ کھایا ہے کوئی مسئلہ نہیں کہیں نائٹے بھی چلی گئی ہیں کوئی اسی بات نہیں اس کا دن دن کا جو ریکی دن میں جو آپ نے شوق کیا تھا وہ بھی بڑا خطرنات ہے صحیح کچھ چیزیں نا محسوس ہو جاتے ہیں صاحب ہی وہ جو بھائی جو یہاں پر کام کرتے تھے ان کا آپ محسوس کر رہے تھے کچھ باتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ محسوس کر لیتے ہیں کہ نہیں یار یہ اس بچارے پر آپ بیٹی ہے اس نے وہ چیزیں پرداشت کی ہیں بھگتی ہیں جو آج ہمیں بتا رہے ہیں وہ بس میں کیا ارس کروں بس یہ وہ علیکہ کام جو کروا دیئے گئے صحیح اور ایسی کوششیں جاری ہیں جی اسی طرح سے کچھ ایسا ہی آتا رہے کچھ ایسا ہی سمجھتے رہے ہم مزید اس مخلوقات کے بارے میں کس کس طرح کیسے کیسے بس جیسے ایک چیز آپ نوٹ رکھئے گا کہ یہاں پر احتیاط دیکھی گئے گا ہماری کہ تیرہ سال بعد بھی ہم نے ان بات ان کی بات کو ایسے ہی نہیں لیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے ایک باؤنڈری کے باہر رہ کر ہی ڈائریکٹ نہیں گئے ہم کیونکہ ہمیں فیل ہو گیا تھا ہوتا ہے نا اتنی جگہوں پہ گئے ہیں شرازبے اتنے لوگوں سے بات کی ہے تھوڑا سا محسوس ہو جاتا ہے کہ کہیں کوئی وہم ہے کہیں کوئی دھوکہ ہے کہیں کوئی اتفاق ہے یا کہیں واقعہ تن کوئی گڑھ بڑھ ہے ہم تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نہیں کرنی اس کو شوٹ صحیح پہلے یہ ہوا تھا کہ یار چھوڑ دیں رنے دیں اس کو بنتا نہیں ہے یہاں پر پھر بہت دیر بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ چلو یار ایک باؤنڈری جو ہے وہ تیہ کرتے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے یہیں پہ کیمرے لگائیں گے اور دیکھیں گے مہا نہیں جانا اندر نہیں جانا بکالون بھائی کے کیونکہ ہم نے دیکھی ہیں معاملات ہم سمجھتے ہیں کہ کب انسان اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے اپنے ٹیم پر حملہ آور ہو جاتا ہے اپنے ٹیم کو نہیں پہچانتا تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے احتیاط کر لیں یہاں پہ ایک چیز بلی خوفناک تھی وہ جو درک تھا جی وہ کہا گیا ہے کہا گیا اس میں کچھ اہرا بند میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ درک درک کٹنے کی ویے ایسے وہ صحاب درک کٹنے کی ہیں اچھا جو شاید جنہوں نے پورا تفصیل سے نہیں دیکھا میں ان کو شورٹلی بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر بڑے پیارے ان کے صحابہ آئے جو ماشاءاللہ بجلی کو بھی لے کر آئے یہاں پر پورے علاقے کی بجلی ان کی وجہ سے آئی یہاں پر بڑے اچھے وہ یہاں پر ہر طرح سے انہوں نے اس کو عباد کر دیا باغ لگا دی جانور لے آئے لائٹ لے آئے ماشاءاللہ بہت اچھا ایریا ہو گیا ان کا یہاں پر ایک مخصوص ایریا تھا جہاں پر کچھ معاملات تھے غیر مری مخلوق بستی تھی ان تک کمپلین پہنچی ایک ہستی آئی ان ہستی نے کہا ان کو وہیں تک رہنے دیں آپ محدود کر لیں نہیں جی ہٹائیں ان کو نہیں ہٹا سکیں میں ہٹاؤں گا آپ نہیں کر سکتے اس کی پیکٹس ہے چالیس دن تک کرنی ہے آپ نہیں کر سکتے نہیں جی میں کروں گا اب وہ کیا کہلیں اس کو جذبات کہلیں آ جاتا ہے ویسے انسان جذبات کیونکہ میں اس لیے انکار نہیں کر سکتا میں بھی آیا ہوں جذبات میں قبر میں لیٹنا نورانی پہ تو ہو جاتا ہے اب وہ ہوا یہ کہ اسی حسنا میں ایک درخت بھی کٹا گیا اور ان بھائی نے کہ جس نے کٹا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا جس نے درخت کٹا اب وہ جو صاحب ان کے آنر وہ انہوں نے چلے کی کوشش کی ناکام ہوئے اور انہوں نے دیکھا اپنے صاحب کو بدلتے ہوئے اپنا ذہنی توازن کھوتے ہوئے اپنی فیملی کو اپنے جتنے امپلائز تھے سب کو نا پہچانتے ہوئے صحیح مطلب ان کو جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ بالکل ہی اپنا کھو بیٹھے پھر ایسی سی باتیں کہ میری جنات سے شادی یہاں بچے ہیں یہاں یہ آہستہ آہستہ وہ چیز اب یہاں غلطی یہ ہوئی تھی کہ آپ نے موقع دے دیا تھا اس مخلوق آگے بڑھنے کا کہ جی اس نے ہم پہ حملہ کیا اس نے ہمیں بھگانے کی کوشش کی اور جن ہستی نے آپ کو منع فرمایا کہ نہیں آپ نے ان کو کراس کیا دیکھیں پہلے تو آپ ٹھیک ہے نئی مانے نئی مانے نئی پوچھتے نئی پوچھتے جب آپ مانتے ہیں پوچھتے ہیں اور جب آپ کو اول تو کسی کچھ فرماتے نہیں اور آپ فرما دیں اس پر پھر یہ دھوپ چھاؤں نہیں ہونی چاہیے اس پر پھر اوکے ہونا چاہیے نا پرمانی گی نا پرمانی گی بیعت بھی کہہ رہے ہیں نا پرمانی گی تو وہی سے جو ہے نا اب اس سے کیا ہے جو ہوا سو ہوا آج بھی جو سب سامنے ہیں آپ نے اس سے سبق لے لینا ہے کہ یار بڑے ایسے نہیں کہتے اور اگر آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صاحب علم لگتے ہیں رب کے قریب لگتے ہیں آپ ان سے اگر مشفرہ لینے جاتے ہیں جب جاتے ہیں اول تو وہ کسی کچھ کہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں جو دل کرے لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو کچھ سمجھ کے کہہ دیتے ہیں فرما دیتے ہیں کہ یہ کر لینا یہی مت کر لینا تو اس کو آپ نے گرہ باندھ لینا یہ سبق جی ہم سب کو کہ بڑے جو ہیں وہ ایک تجربہ ایک زندگی ایک بھگت کے آرے ہوتے ہیں ضرورت نہیں ضروری نہیں کہ آپ بھی وہ سب بھگتے ہیں پھر آپ کو سمجھا تو جی آپ کے سامنے دوبارہ دیکھیئے کہ ہو گئے ہیں یہ کام فلحال دیجئے جی موسیقی موسیقی موسیقی